کیا ہوا ان وعدوں کا کیا ہوا ان دعووں کا عام آدمی پیٹ اپنے پیٹ ثبت پاتی ہے آج انہی دعووں وعدوں پر ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ویبن راجنیتک دلوں کے پروکتہ نیتہ موجود رہیں گے جن سے ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے دلی جینسنکٹ پر ہماری یہ وشیش ریپورٹ دلی پیاسی ہے بوند پوند کے لیے ترس رہی ہے آسمان سے کہر برپاتی گرمی کے بیچ جن کے ہاتھ میں دلی کی ستہ ہے وہ انشن پر ہیں اور وپکش سڑکوں پر اتر کر گیشویوال سرکار کے خلاف پردرشن کر رہا ہے آپ کی سکریم پر دو تصویریں ہیں دونوں سیاسی پردرشن ہے شنیوار کو دلی کے پانی سنکٹ کا دن پردرشن کے نام رہا دو دو طرف سے مورچے سادھے گئے ایک پردرشن پیجے پی نے کیا تو دوسرا عام آدمی پائٹی نے دلی والے پانی کو ترس رہے تھے لیکن دونوں پائٹیوں کے ورکر کام پر تھے تگلہ کاباد میں پورو سانسد رمیش فیدھوڑی دلبل کے ساتھ جل بوٹ کے دفتر پر پہنچے اور پردرشن کیا ہاتھ میں نارے لکھی تکتیاں کافی دیر تک جل بوٹ دفتر پر پاوال ہوتا رہا پولیس بیریکیڈ توڑنے کی کوشش کی گئے اور آخر میں پولیس نے وارٹر کینن کا استعمال کر کے بی جی پی کارکرتاؤں کو خدیڑنے کی کوشش کی بی جی پی نیتب بھی دھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جل سنکٹ کے ذمہ داری دلی سرکار کی ہے بی جی پی ادھر ساؤت دلی میں پردرشن کر رہی تھی تو آم آدمی بائٹی کے برکر ٹھیک اسی وقت ہریانہ ہاؤس کی طرف پڑھے اس مان کے ساتھ کی ہریانہ دلی کو اس کے جوائج حق کا پانی دے یہاں بھی پولیس کا خاصہ بندوبست تھا یہاں بی جی پی کے خلاف نارے رکھے پانی کا سنکٹ بھاری ہے اور ان سب کے بیچ کانگریس بھی آم آدمی بائٹی کو نشانہ بنا رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ دلی سرکار سنکٹ سے نپٹنے میں ناکام رہی ہے کانگریس کی راج میں ٹینکر مافیا کے آروپ لگتے تھے اب خود ٹینکر مافیا کو روک نہیں پا رہے ہیں آپ کشی بھی جھگی جھوپری گریب آدمی کے پاس جا کے ملنے ہیں پانی سے ترائی ترائی کر رہا ہے پیشے والا آدمی تو خریدے گا وہ ٹینکر جو گھوم رہے انہی کے لیے گھوم رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک سب لوگوں کو بیٹھ کے اس کا سولیشن نکالنا چاہیے ہیں ڈلی کے چل منتری پانی کے لیے انشن کر رہی ہیں لیکن انشن کے دوسرے دن بھوگل میں انشن اسدھل پر کچھ لوگوں نے ہنگامہ کر دیا آم آدمی پارٹی کے راجے صفحہ سانسک سنچائے سنگھ منچ سے کہتے رہے کہ یہ پیجے پی کے بھیجے لوگ ہیں جب نارے پازیں نہیں تھمیں تو آم آدمی پارٹی کے کارکتاں بھی تیش میں آ گئے منچ سے اعلان ہوا کہ نارے پازی کرتے ان لوگوں کو جبرن باہر کر دیا جائے اس کے بعد جم کر دھک کا مکی ہونے لگی ہنگامہ کر رہے لوگوں میں سے ایک ایک کو چن کر باہر نکالا گیا جل منتری نے ہنگامے پر کہا کہ جو پردرشن کاری آئے تھے ان کا ارادہ مجھ پر حملہ کرنے کا تھا لیکن میں ڈروں گی نہیں آج میرے انشن ستھل پر کچھ لوگ آئے حلہ کرنے کے لیے ڈسٹرپ کرنے کے لیے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے لیکن میں بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں گاندھی جی کے سکھائے ہوئے ستیاغ رہ کے رستے پر چل رہی ہیں گاندھی جی کے سکھائے ہوئے انشن کے رستے پر چل رہی ہیں میں ایسی چیزوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں میں ایسی حرکتوں سے یہ ستیاغ رہے روکنے والی نہیں ہوں جب تک 28 لاکھ ڈلی والوں کو ان کے حق کا پانی نہیں ملے گا تب تک یہ انشن جاری رہے گا اب ایسے میں سب سے بڑا سوال کہ کیا ڈلی والوں کی پیاس کہ جیوال کے منتری کے انشن کرنے سے پچھ جائے گی آخر ڈلی کے لوگ نتاؤں کے دوتوں مہمے کے مکڑ جال میں کب تک فاسی رہیں گے سوشاند مہرا کے ساتھ پیرو رپورٹ آج تک